اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویٹس وور یو سولہ میں جب اس نے ناغا پربت کو سردیوں میں پہلی بار فتح کیا تو پوری دنیا میں اس کے چرچے ہونے لگے وہی ناغا پربت جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کوہ پیماوں کی سب سے زیادہ برف کی قبریں اس سرد قبرستان میں مجود ہیں سردی کے موسم میں بغیر آکسیجن ناغا پربت کو سر کرنا ایک انوکھا ریکارڈ تھا اور ریکارڈ بنانے والے علی صد پارہ کو کسی کی سر پرستی حاصل نہ تھی لاکھوں روپے مالیت کا لپاس بھرکی حرارت والے جھوتے اور خیمہ خریدنا اس کے بس میں نہ تھا کیونکہ وہ صرف ایک پورٹل تھا جو عالمی کوہ پیماوں کا سمان اٹھا کر ساتھ چڑھتا تھا یا پھر ان کا گائٹ تھا چوٹیوں کو سر کرنے والے اپنا سمان بیس کیم پر اس کے حوالے کر جاتے تھے اور وہ ان کا چھوڑا ہوا لباس پہن کر اپنا شوق پورا کرتا تھا علی صد پارہ پہلا پاکستانی کوہ پیما تھا جس نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند دنیا کی ساتھ چوٹیوں کو سر کرنے کا عزاز حاصل کیا وہ پاکستان کی پانچ بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکا تھا جس میں چھاسی سو گیارہ میٹرز بلند کیٹو بھی شامل ہے محمد علی صد پارہ نے سن دوہزار سولہ میں ایک انٹرویو میں اپنی درینہ خواہشات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کی زندگی کے دو ہی مقصد ہیں ایک وہ اپنی اہلیہ کو ایک سلائی مشین خرید کر دیں اور دوسرا درینہ خواب کہ وہ سردیوں میں کیٹو کو سر کریں پانچ فروری دوہزار اکیس کو وہ دو غیر ملکی ساتھیوں کے ہمرا اپنے اس خواب کی تکمیل کے بلکل قریب تھے کہ اچانک ان کا رابطہ بیس گیم سے منقطع ہو گیا محمد علی صد پارہ کے بیٹے ساجد علی صد پارہ جو اس مہم جوئی میں ان کے ساتھ تھے اور آکسیجن کٹ میں خرابی کی وجہ سے واپس آگئے تھے ان کے مطابق انہوں نے آخری دفعہ اپنے والد کو بوٹل نیک کے قریب دیکھا تھا محمد علی صد پارہ اور ان کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے کئی دنوں سے ریسکی آپریشن جاری ہے لیکن انتہائی خراب موسم کی وجہ سے تاحال ان کو تلاش نہیں کیا جا سکا گوہے پیمائی کے ماہرین کے مطابق اتنے دن گزر جانے کے بعد محمد علی صد پارہ اور ان کے ساتھیوں کے زندہ پر جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سرد موسم میں آت اوپر لینے کیا گئے ہیں اس کا جواب ہے عزت اور چیلنج پوری دنیا کے سب ترین لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے اور کوئی شک نہیں کہ محمد علی صد پارہ نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا لیکن یہ موت کا راستہ ہے موت اس پیکج کا حصہ ہے جس میں انسان کو نام ملتا ہے محمد علی صد پارہ ساری زندگی ایک غریب مزدور ہی رہتا نامور ہونے اور خاندان کو اسائش فراہم کرنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستان نہیں تھا موسیقی 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 موسیقی